ہیلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام ہے پردیپ و راز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ستندر سرتاز کے تطلی سونگ کا ہندی میننگ جسے لکھا اور گایا ہے ستندر سرتاز نے اور اس کا میوزک کیا ہے بیٹ منسٹر نے تو چلیے گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس گانے کی پہلی لائن ہے شاید لپدہ لباندہ قدے ساڈے تیک آوے اسی عوضی ایک چیز بھی شپائی جان کے مطلب شاید ڈونڈتے ڈونڈتے کبھی وہ ہم تک پہنچ جائے ہم نے اس کی ایک چیز بھی شپائی ہے جان بوز کر اگلی لائن شاید انویں پیار والی میک جہی آوے اسی فلاوتے تطلی بٹھائی جان کے مطلب شاید اس کو بھی پیار والی خوشبو آ جائے ہم نے فولوں پر تطلی کو بیٹھایا ہے جان بوز کر اگلی لائن جیڑا پوریاں گلابان وچوں راس کٹھا کیتا وہ کمڑاں دے پتیاں تے پا کے دے گئے مطلب بوروں نے گلابوں سے راس اکٹھا کیا تھا اور وہ کمل کے پتوں پر ڈال کر ہم کو دے گئے اگلی لائن مدو مکھیاں دے ٹولے ساڈے ججبے نو دیکھ شاید اپنے شتے آنچوں لا کے دے گئے مطلب مدو مکھیوں کا جونڈ ہمارے ججبے کو دیکھ کر شاید اپنے چھتے سے نکال کر ہمیں دے گئے اگلی لائن اسی راس اتے شہد وچ شبد ملا کے سچے عشق دی چاشنی بنائی جان کے مطلب ہم نے رس اور شہد میں شبد ملا کر سچے پیار کی چاشنی بنائی ہے جان بوز کر اگلی لائن او میرا گیت جیہا ماہی جدو اکھیاں ملاوے او دو سانو اپنے تے ناز ہو جائے مطلب میرا گیت کے جیسا ماہی جب اکھیاں ملاتا ہے اس سمیں ہم کو اپنے آپ خود پر ناز ہو جاتا ہے اگلی لائن کدھی لفظان دی گودی وچ بچہ بن جاندہ کدھی نظمہ چ بیٹھا سرتاز ہو جائے مطلب کبھی لفظوں کی گودی میں بچہ بن جاتا ہے تو کبھی شاعری میں مگن سرتاز بن جاتا ہے اگلی لائن ایس آس کے ہاں کے جرا پچھو گا جرور تاہی او نو او دی نجم سنائی جان کے مطلب اسی آس میں آ کر اس کہا کہ وہ جرور پوچھے گا تب ہی اس کو اس کی قویتہ سنائی ہے جان بوز کر اگلی لائن ایک سونے رنگا صدران دا آلنا بنایا انو آسان والی ٹانی ہوتے ٹانگ بھی لیا مطلب ایک سونے کے رنگ کا خواہشوں کا گونسلا بنایا اس کو اچھاؤں والی تہنی پر ٹانگ بھی دیا اگلی لائن او دے وچ جو ملکنے جے خواب سوتے پہ اسی اونا نو گلاب بھی جہا رنگ بھی لیا مطلب اس کے بیچ میں جو سچے سپنے سو رہے ہیں ہم نے ان کو گلابوں سا رنگ بھی دیا اگلی لائن آج صبح صبح سندلی ہوا وانچ سنیہ دے کے اڑنے دی خبر اڑائی جان کے مطلب صبح صبح ہے آج میٹھی ہواوں میں سندیش دے کر اڑنے کی خبر بھی اڑائی ہے جان بوز کر